آئیے سنتے ہیں نیپال کے شاعر جناب زاہد آزاز صاحب کو جنہوں نے انڈیا میں انڈو پاک مشاعرے میں شرکت کی مشاعر راکی ٹاک پر لائٹ ٹیلی کاس کیا گیا اور انڈو نیپال مشاعرے کے بانی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ صدر ہے نیپال کے اور نیپال اٹو نیوز کے آپ ایڈیٹر ہیں یہ تمام جو باتیں میں نے بتائی کہ سب تعریف کمتا ہے جنہاں بے زاہد آزاد کا جو نیپال سے بسلیف لائے ہیں میں تیرا میں زاہد آزاد سے گزارش کرتا ہوں جو تشریف لائے اور اپنے کلام سننے ہیں آئیے اب زاہد آزاد صاحب کو ہم سنیں گے کہ زاہد آزاد صاحب نیپال سے تشریف لائے ہیں بیمان شاعر میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ زوردار استقبال کر کے ان کو اجازت دے کہ وہ اپنا کلام سنانے شروع کریں ساتھل کی امید میں کوئی جہانی دیکھے جاؤں گا رسل کے ہوں میں کوئی کہانی دیکھ جاؤں گا عدد کے زندگی کو نہ جانی ہوگا روٹ کی شان ہے توقیر ہے عزت ہے غور کی شان ہے توقیر ہے عزت ہے یہاں غور کی اپنی شیادت ہے شیادت ہے بار یہاں ویلیوں میں بازاروں نے سجدیر خواہ یہاں ولیوں میں باداروں میں سج کھائنا کر جائیں سجا ہو اس سے حق پر جائیں سارے سجدے اسی گھرٹی پر جباہم ہو جائیں ہم جو بکڑے ہوئے یہ دنیا جو حکارت سے بہت ایک کی ہے ہمیں جن کے نظروں میں بہت ایک نظر دیکھیں اگر آپ جو لوگ لارے ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اتنا بتا دوں کہ مشاہرے کے ساکری مجھ سے میں اب آپ کو جنب ایڈاکٹر راہا بن موری جنب ایڈاکٹر ربیر فاروق جو دوگئی سے تشریف لائے ہیں مہترم خمارد یعزی صاحب جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور جنب ایڈاکٹر پراز صاحب جنب ایڈاکٹر کانپولی صاحب مہترمہ مینا آتیل صاحبہ اور مہترمہ آنا دیولی صاحبہ اور مہترمہ ہیڈا تیہبوری صاحبہ ساکر آپ سننا ہے جنب ایڈاکٹر ربیر فاروق جنب ایڈاکٹر ربیر فاروق میں قیامت کا سماں پھر صلاح الدین آئیں حق دلانے کے لئے اور اے خدا پاک مواربوں کی جرات کیا ہوئی کیا مسائلی ایڈاکٹر محبیمت کا زمانے کے لئے حضرت خالد کی حیرت سے سہم جاتے تھے لوگ حضرت خالد کی حیرت سے سہم جاتے تھے لوگ اب مسلمہ رہے ہیں بس قوت آنے کے لئے اب نقل شانی حضائد کی لگازی کا جگر دل ہے خود دل جس میں بس قوت آنے جنب ایزاہد مہترم عدیرائی صاحب اور مہترم جسٹس قدوسی صاحب ہمارے مہمانان کو ملی جہمت کرنے پڑ رہی ہے بہت سارے کام ان کو سپورت آگئے ہیں ہمارے مہمانان ہمارے سورہ کو یہ ایوارس جو دیے جا رہے ہیں یہ ایوارس سے نواز رہے ہیں راجیگوانی سکمارنہ ایوارس دیا جا رہا ہے زاہد آزار صاحب کو آئیے اب زاہد آزار صاحب کے بعد میں اس روکی ٹاک میڈیا کی طرف سے یہ مشہارہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے اور میں بہت مبارک بار روکی ٹاک میڈیا کو بھی دینا جاتا ہوں اس مشہارے کی شاندار نظامت کی اندوستان کے مشہور اور معروف ناظرین مشہارہ جناب ندیم فررق صاحب نے اس مشہارے کو اگنائس کرنے میں جناب جگت کشور چرسیہ صاحب اور جناب اشفاق میمن سام نے اپنا اہم رول ادا کیا تو یہ تھا ایک شاندار انڈو پاک مشہارہ جو ہم نے بینیا باگ بنارس اکتہ پردیش انڈیا سے آپ کو سنوایا امید کرتے ہیں مشہارہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اور مشہارے دیکھنا ہے تو ہماری ویبسائٹ www.rockytalkmedia.com لگ ان کر سکتے ہیں اگر آپ کو لائیو مشہارے دیکھنے ہیں تو آپ ہماری اپلیکیشن روکی ٹاک کے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشہارے کو آپ تک پچھائیں گے کیامرہ پر سن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان بنارس یوپی انڈیا سے روکی ٹاک کے لیے